اسلام علیکم ورکم ٹو مائے چینل کے حال جالا جو امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہم سب بلکل ٹھیک ٹاک اور فٹ فارٹ اور آج میں بنا رہی ہوں چاول اور پہلے تو مجھے سمجھنے دیارتی میں کیا بنا ہوں کیا بنا ہوں پھر اچانک سے میرے دماغ کی بکتی جلی اور مجھے یاد آیا کہ تھوڑا سا فریزر میں کیمہ پڑا ہوا تو کیمہ ڈال کے چاول بنا لیا جائیں تو پہلے آپ میری بیٹی سے بات کر ل چکے لیا جائیں تو پہلے آپ کو دیکھیں تو چھوڑی جائیں تو پہلے آپ کو دینی اور میرے آگی چکے لیے آپ کو دیکھنا چکے لیا ہے چلے اندر چلے اندر چلے دکھاتے ہیں چلے اندر چھوٹی سی آپ کے ساتھ شام کی روٹین چیئر کریں اور یہ سارا دن و اندر روز کا یہ معاملہ ہے کہ آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں بچاری عورت تھک جاتی ہے روز یہ سو سوچ کے آج کیا پکانا ہے کیا پکانا ہے اور یہ اندر کا نظارہ دیکھ لیں پڑھائی ہو رہی ہے اور پورے کمرے کا انہوں نے ستیانہ سکیا اور ایک بچی جو ہے میری منعراض ہو کے ایک سائر پہ کھڑی ہوئی ہے ہونے ہی پڑھ رہی اور یہاں پہ جی دیکھتے دیکھتے میں نے تھوڑا سا کیمہ جو تھا وہ بھی گلالی اور شکر اللہ کا کہ کوئی سبجی والا بھی آگے اور اس کے پاس مٹر تھے بڑی پیارے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اس سے مٹر لے لیا اور میں نے بچوں سے کہا کہ میں تڑکہ تیار کرتی ہوں اور آپ جلدی سے مٹر چھئی لے تو پھر بچوں نے جلدی سے مٹر چھئی لیا اور پھر سا سا چاول پک رہے تھے اور میں نے تھوڑا سا رائتہ بنا لیا میں آپ کو سچے بات بتاؤں تو مجھے نہ سکھے چاول پسند ہے کوئی بھی اوپر رائتہ وغیرہ کچھ بھی نہیں جو چاولوں کا ٹیسٹ آنا وہ واقعی چیزوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ وہ انہینس ہونے کے بجائے وہ چھوپ ہو جاتا ہے بیچارہ ہاں بیاز کھا لیتی ہوں کیونکہ حازمہ کا مسئلہ ہے اس لئے بیاز کھا لیتی ہوں دہی میں بیاز کھا لیتی ہوں چمچ کے ساتھ لیکن چاولوں کے اوپر ڈال کے کھانا میرے لیے مشکل ہی نہیں ناممکن سی بات ہے اور یہاں پر دیکھیں چاول کے ترے پیارے کھلے کھلے سے لگ رہے ہیں ہاں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ چاولوں کے اوپر دہی ڈال کے کھانا لیتی ہوں ہاں جی بچوں کو بھی بتایا کہ یہ نہیں میں یہ کہنے جاتی تھی آپ نے ابھی تک ہم نے مینک نہیں کیا تو ابھی تو ہم میرے ممہ جاور پکار ہیں تو مجھے بڑے پسندے مٹر ہو جائے مجھے تو بڑے زیادہ پسندے میں نے تو چار چار دو پکھا ہے میں نے تو تین میں نے تین ماشاءاللہ تو آپ لوگ گائز کو یہ بھی کہ دو کہ مجھے چانل کو سبسکرائب کر لیا مجھے چینل کو سپرائز کریں سپرائز نہیں سبسکرائب سبسکرائب ہاں جی سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی ہو جائے دیکھیں جی باتوں باتوں میں مارے چاول بن گئے اب اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھمپے لگاؤں گی اور جی مجھے باہر ایک آواز سنائی دیتی ہے امریکانوں کو کہ ممہ جی کام کر لیا ہے آ کے چیک کر لیں تو میں پھر فوراں دوڑی آتی ہوں کام چیک کرنے کے لیے کیونکہ میری بیٹی کہہ رہی تھی میں نے بورٹ پہ آج کام کیا تو جلدی سے چیک کر لیں پھر میں نے اور بھی لکھنا آج میں کاپی پہ نہیں آج میں بورٹ پہ کام کروں گی تو پھر جلدی سے کام وغیرہ چیک کیا اور یہاں پھر ہمارا بن گیا کھانا پیاز میں نے کٹ لیا ہے رائتہ میں نے تھوڑا سا بنا لی اور بچوں کو پلیٹس میں پیاز رائتہ چاول سارا کچھ ڈال دی اور یہ دیکھ لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں چاول ایسے کھاتی ہوں اس کے ساتھ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا رہی ہے یہ ثبوت آپ کے سامنے پیش ہے کہ میں اوپر کچھ بھی ڈال کے نہیں کھا رہی ہے اور یہاں پہ بچے آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں پہ کسی ویسے ریکورڈ نہیں ہو سکی ہانا جی بتاؤ کیسے وہ نتی چاول بہت اچھا بہت مزق مجھے تو کھانے میں بڑے ٹیسٹ لگتا تھا ہے مجھے تو کھانے میں بڑے ٹیسٹ لگتا ہے مجھے بھی سادے چاول زیادہ مزق رکھتا ہے بڑے ٹیسٹ لگتا ہے اچھا بتاؤ مارس مجھے بہت زیادہ چاول پسند ہے اتنے بھی نہیں لیکن یہ بتاؤ یہ کیسے بناتے ہیں یہ بہت مزق ہے بنے سے مجھے تین چاول بڑے پسند ہے ایک بڑے ٹیسٹ لگتا ہے یہ سپائس کی بنے ٹیسٹ لگتا ہے اور پھر روٹی کے ساتھ جو سالن ہوتا ہے جیسے مسر ہوگی دوسری ڈال ہوگی ایسے نا آپ نے کبھی وہ ایک ڈال ہوتی ہے وہ یلو یلو سی ہوتی ہے اس کے نام ہوں گے مسروں کی ڈال بناتے ہیں آپ اس کے اندر روٹی توڑ کے ڈال کے مکس کریں جو کھاتے ہیں اس کا تو سوال آ جاتا ہے ہاں بہت مزدہ آتا ہے یہاں پہ چاول بہت زیادہ اچھے لگ رہے تھے پتہ نہیں کہ بھوکل ہوگی تھی شاید اس لئے زیادہ اچھے لگ رہے تھے یا آپ واقعی بہت مزدہ کے بناتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا میرے بچے بتا سکتے ہیں ایک بہت مزدہ کے بناتے ہیں آپ نے واقعی بہت مزدہ کے بناتے ہیں میرے بچے کہتے ہیں ہماری ماں کے ہاتھ کا کھانا بہت مزدہ کو آتا ہے ایسا کھانا کوئی بھی نہیں بنا سکتا ہے میری دوستیں بھی سکول میں ہم لنڈ شیئر کرتے ہیں ایسا کھانا اتنی طریف کرتی ہیں کہ تمہاری ماما کے ہاتھ کا کھانے تو بہت ہی میرے دوست سے بڑی طریف کرتی ہیں تو چلیں جی آج کا چھوٹا سا ولوگ تھا ملتے ہیں نیکس ولوگ میں اللہ حافظ